بھارتیہ جنتہ پارٹی کی ورشت نیتا سشما سوراج کا سرسر سال کے عمر میں نیدن ہو گیا ہے دل کا دورہ پڑھنے کے بعد انہیں ایمز میں بھرتی کرائے گیا تھا جہاں پانچ ڈاکٹروں کے ٹیم ان کے علاج کے لیے لگائی گئی تھی ان کا کڈنی ٹرانسپلانٹ بھی ہوا تھا بیماری کی وجہ سے ہی انہوں نے دو ہزار انیس کے لوگ سباچناؤ میں شرکت نہیں کی تھی دو ہزار چودہ میں سشما سوراج کو بیدیش منترالے کا پروہار ملا تھا بیجی پی کے شاسن کے طوران شسما دلی کی مکھ منتری بھی رہی تھی انہیں دلی کی پہلی مہلہ مکھ منتری بننے کا گورو پرابت ہوا تھا چودہ فروری انیس سو باون کو جن میں سشما سوراج کے نام کئی کرتیمان ہیں جسے اب دیش یاد کرے گا انیس سو ستتر میں جب وہ پچیس سال کی تھی تب وہ بھارت کی سب سے کم عمر کی کی کیبنٹ منتری بنی تھی وہ انیس سو ستتر سے انیاسی تک سماجی کلیان شرم اور روجگار جیسے آٹھ منترالے انہیں ملے تھے جس کے بعد ستائیس سال کے عمر میں انیس سو انیاسی میں وہ ہریانہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کی راج ادھیکش بنی تھی سشما سوراج کے نام ہی راشتی ستر کی راجنیتی پارٹی کی پہلی مہلہ پروکتہ ہونے کا گورو بھی پرابت تھا اس کے علاوہ سشما سوراج پہلی بھارتی مکھ منتری مہلہ مکھ منتری کینڈری کیبنٹ منتری اور بپکش کی پہلی مہلہ نیتہ تھی ان کے گورو گاثہ کی بات کریں تو اس کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے گا جی ہاں ان کی کتنی بھی بات کی جائے وہ کم پڑ جائے گی چلیے ہم ان کی آتما کی شانتی کی پرارتنا کرتے ہوئے ان کے دوارہ یو این جینرل اسمبلی میں مانوتا کے نام دیئے گئے اس سندیش کا کچھ انش دکھاتے ہیں سبھی سوست ہوں سبھی اپنے اردگرد اچھا ہی اچھا دیکھیں کوئی بھی دکھی نہ ہو کوئی بھی دکھی نہ ہو کوئی بھی دکھی نہ ہو دھنیوان